ویلکم بیک ناظرین جی نعیم خان صاحب آپ سے ایک سوال چھوڑا تھا جس طرح یہ سلانہ انتخابہ 2018 میں ٹرناؤٹ رہا ووٹر کا تو اس طرح یہ ٹیسٹ گوشہ رہاں کا ٹرناؤٹ کیسا ہونا چاہیے پیو بی صاحب انکم ٹیکس ریٹرن اور پبلک سے ٹیکس لینے کے لیے گورنمنٹ کو یہ اپنا اعتماد بحال کرنا پڑے گا کہ ہم جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں وہ واقعی اس گورنمنٹ اس ملک کی بہتری کے لیے یوٹلائز ہو رہے ہیں میں سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ گورنمنٹ ٹریری میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ گلت کام ہو رہے ہیں یا جن کے سپورد آپ اپنا پیسہ کر رہے ہیں اندہ فارم آف ٹیکس وہ اس کو پراپر یوٹلائز نہیں کر رہے ہیں تو سر میں آپ کے پروگرم کے تو اسے سے کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے بیشمار ایسے فارمز ہیں اگر وہاں سے اپنی آواز بلاند کی جائے تو حکومتی عوانوں میں سنی جاتی ہے اور اگر میکسیمم لوگ جو ٹیکس نیٹ میں آنے چاہیے اور وہ آ جائیں اور اپنے ٹیکس کا تحفظ خود سے شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ جو یہ شکوہ شکایت ہے کہ ہمارے ٹیکس کی پراپر یوٹلائزیشن نہیں ہو رہی اس میں قدر بہتری آ جائے گی اور جب ٹیکس پیئر ویجیلینٹ ہو جائے گا تو گورنمنٹ کے لیے پھر اس پیسے کو میس یوز کرنا پہلے پہلے تو ہمارے بیس پچی پچی چھبیس لاکھ تک میرے پاس فیگر ہے جو ٹیکس ریٹرن کے گئی تھی کم ہوتے ہوتے دس بارہ لاکھ تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ایمنسٹری سکیم آئی جیسے بکا شیف نمبر صاحب کہہ رہے تھے وہ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا اور جو نہیں دیتا ان سے پوچھا نہیں جاتا اور جو دیتے ہیں ٹیکس ان کو بار بار رگڑا جاتا ہے اگر جو ریٹرن کم ہوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا تو آج یہ ریٹرن کہا ہوں اگر ایف بی آر کی ہائر اتھارٹیز اور فینانس منسٹری ایک چیز کا نوٹس لے لے کہ کتنی ریٹرنز فائل ہو رہی ہیں اور ان ریٹرنز میں سے کتنا شیر ٹیکس کنسلٹنٹ یا ٹیکس پیر کے تھرو فائل ہو رہی ہیں اور کتنی ریٹرنز ہیں جو ٹیکس ریپارٹمنٹ کے اپنے لوگ فائل کرتے ہیں دودھ کا دودھر پانی کا پانی ہو جائے گا سر آپ کی ریٹرنز کو کم کرنے میں ٹیکس ریپارمنٹ کے اپنے لوگوں کا بہت بڑا مل دخل ہے یہ لوگ گورنمنٹ کے امپولائیز ہیں اور ٹیکس پیر سے پانچ سو ہزار پہ لے ان کے ملازم بن جاتے ہیں یہ نمبر آف ٹائمز پہ ہم نے یہ کہا ہے ان سب لوگوں کو کہ خدا رہے ان چیزوں کو روک دیں وہ ٹیکس کولیکٹر ہے وہ ٹیکس پیر کا محافظ بن جاتا ہے جمران خان سے لوگوں نے توقع لگائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی ان کے عصد عمر صاحب وہ کافی پلینر ہیں ان چیزوں کے وہ چیزیں جانتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ لوگوں میں اویرنیس کے لیے اگر ٹیکس نیٹ کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے بہتر نظام لے آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سلانے تخابہ دوزر اٹھارہ ہوئے ہیں یہ گوشواروں کو تعداد بھی اس طرح ٹرنا اور میں بڑھے گی میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اپنی بہترین پالیسز لے آئے تو ان گوشواروں کی تعداد ہنڈر ٹائمز بھی سال بڑھ سکتی ہے پبلک چاہتی ہے ہر پاکستان ہی چاہتا ہے کہ میں ٹیکس پے کروں میں اپنی رسپیکٹیبل لائف کو انجائے کروں جب وہ دیکھتا ہے کہ جو ٹیکس کولیکٹر ہے وہ خود ہی مجھے ڈسکرج کر رہے ہیں وہ خود ہی مجھے گلد گائیڈ کر رہے ہیں اور اگر ایک پراپر ٹیکس پے کرنے والا بندہ جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا بندہ جس کے پاس ڈپارمنٹ کا آفیسر وزٹ کرتا ہے اور روٹن فائل نہیں کرتا تو کبھی پرابلم نہیں آئی تو اس کو فالو کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں ٹیکس پے کر کے ان کے آرڈٹ بھی بکتوں ان کے نوٹسی بھی بکتوں تو بہتر ہے کہ جو بندہ ٹیکس پے نہیں کر رہا اور ڈپارمنٹ کے لوگوں کے ساتھ اس کی ملی بگاتا ہے تو وہ گلد ٹیکس پے کی کوشش کرتا ہے یہ جو سیلری پرسن کے ان کے علیدہ ریٹرن اور نان ریزیڈنٹ کے علیدہ کر دی اس سے بہتر ممکن ہے ٹیکس ریٹرن میں زیادہ آنے کی بہتر ممکن ہے چونکہ سیلری کلاس جو ہے اس کا ٹیکس آرڈ سورس کٹ جاتا ہے اور ویری سیمپل ریٹرن ہے تو اتنے بڑی کمپلیکیٹ ریٹرن کے لیے وہ بیشمار وکلا کے پاس لوگ جاتے تھے تو وہاں پر پڑے لیکھ لوگ ہوتے ہیں ایکزیکٹیوز ہوتے ہیں اپنے آفیس میں بیٹھ کے لیٹرن فائل کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ دے کہ وکلا کے پاس کیوں نہیں آئیں گے مقصد صرف یہ ہے کہ ملک ہی بات ہم نے کر رہی ہیں کہ نمبر ریٹرنز بڑھنے چاہیے اگر ہاں ٹیکس پیر اور سیلری کلاس جو ہے جو کہ میں دوں کہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو سپیچل فسیلیٹیٹ کیا جائے چونکہ یہ لوگ سیلری بات میں لیتے ہیں ٹیکس ان کا پہلے کٹ جاتا ہے سپریم کورڈ نے حکم دیا تھا آرڈر جاری کیا تھا ریٹرن کیا کوئی بھی قانون اگر ایسا رو نکلے گا کوئی آرڈر نکلے گا وہ اردو میں ہونا چاہیے لیکن تین چار سال گزر کے اب تک تنی ہو ساگا دیکھیں نہ ہی صرف ریٹرن اردو میں آئے میں تو یہ کہتا ہوں اور ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے فارم سے کئی دفعہ یہ آواز اٹھائی ہے کہ تمام ایسا روز بھی اردو میں آنے چاہیے کیونکہ ایسا روز اور جتنی بھی آتی ہیں چینجز آتے ہیں وہ انگلیش میں آتے ہیں اور انگلیش میں ہی چلے جاتے ہیں اگر وہ اردو میں آئیں اگر یہ ریٹرن اردو میں آئیں اور آسان ہوں تو نہ ہی صرف تاجر بلکہ جتنے لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے دیکھیں ہم بھی جب ان کو سمجھ آ جائے گی دیکھیں سوال تو ان کو بھی سوال تو انگلیش میں بھی سمجھ آ جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے جو ریٹرن نہیں فائل کرتے ہم جب تک اس کو بہتر نہیں کریں گے آسان نہیں کریں گے اور جب تک ہم ان کو یہ گارنٹی نہیں کریں گے کہ بھائی اگر آج تم ٹیکس دے رہے ہو تو ہم اگلے دس سال تم سے سوال نہیں کریں گے اس میں سات دن میں تضاویز مانگی ہیں اے بی آر نے سٹیک ہولڈر سے اگر سٹیک ہولڈر کو ہم تعداد گریں چیمبرز ہیں ٹیکس بار ہیں چارٹر کورٹن فرمے ہیں ٹریڈ یونینز ہیں وہ لاکھوں میں تعداد بن جاتے ہیں اگر ایک ایک خط بھی لکھے بندہ سات دن میں اتنے خط پڑے جا سکتے ہیں دیکھیں بلکل میرا تو سوال اس سے پہلے یہ ہوگا کہ جو بجٹ بنتا ہے اور اس میں جو تجاویز جاتی ہیں فیڈریشن سے اور چیمبر سے کیا ان تجاویز کو شامل کیا جاتا ہے وہ تو اگر پارلیمنٹ کی جو فنانس کمیٹی ہے بجٹ تو اس نے بنانا ہوتا ہے اگر تجاویز انہوں نے بنایا تو تجاویز لیں وہ تو بناتی نہیں ہے اب اگر بات یہ ہے اگر انہوں نے سات دن کا ہم سے یہ بھی ٹائم مانگا ہے باڈیز سے یہ کہا ہے چیمبر سے کہ آئے کہ ہوں میں سات دن میں تجاویز دیں اگر تجاویز چلی بھی جائیں گی جو بجٹ سے ریلیٹڈ تجاویز ہیں جو ریٹرن سے زیادہ ضروری ہیں اگر اس میں آپ کی تجاویز کو نہیں اہمیت دی جاتی تو اس میں اگر وہ اہمیت دے بھی دیں گے تو کیا ہوگا سٹیک ہولڈر سے نہیں پوچھا جاتا اور تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک ہر سیکٹر کے بندے سے اس کے مسائل کو نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ دیکھیں جو ایک انڈسٹلسٹ کے ریٹرن ہے وہ ایمپورٹر کی ریٹرن نہیں ہے وہ کمرشل ایمپورٹر کی نہیں ہے وہ ٹریڈر کی نہیں ہے اب آپ بتا رہے ہیں سیلریٹ کلاس کی ریٹرن کو علیدہ کر دیا ہے کیوں علیدہ کیا ہے کیونکہ وہ سیکٹر علیدہ ہے آپ کو ہر سیکٹر کے آدمی کی ریٹرن کو علیدہ کرنا ہے جو پیچھے بجٹ پاس ہوا ہے آپ اس کو جانتے ہیں بہتر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو وہ بجٹ وہی رہے گا جو پہلے پاس پارلیمنٹ کر دیا ہے بجٹ حکومت کو بدلنے کی ضرورت ہے دیکھیں بجٹ تو فریمورک ہوتا ہے میں اس پہ بالکل نہیں کہتا کہ بجٹ چینڈ نہیں ہوگا نئی گورنمنٹ آئی ہے نئی مشکلات ہیں نئی پرابلمز ہیں بلکل ریویو کرنا پڑے گا ابھی جو ہمارا روپی ڈی ویلی ہوا ہے کیا یہ پوچھ کر ہوا ہے بھئی آپ کو وقت کے مطابق کرنا پڑتا ہے اگلی گورنمنٹ کو بلکل چینجز کرنے پڑیں گے نیمخہ صاحب ڈبلیو ڈبلی ایف کا آج کار ایشو چڑھ رہا ہے وہ ہے کیا اصل میں اور اس کے کیا مشکلات آ رہی ہیں یہ ورکرز ویل فیر فانڈ ہے جو سبائی گورنمنٹ نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس کا پروسیجر چینجز کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ ورکرز ویل فیر فانڈ فیڈل گورنمنٹ کلیکٹ کرے گی اور کلیکٹ کرنے کے بعد وہ پنجاب گورنمنٹ کو ڈپاؤزٹ کروائے گی مہنے کہ انہوں نے ویجیلنسی دے دی اہ بی آر کو جو اٹھارویں ترمیر کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سبائی گورنمنٹ کے پاس ہی ہونی چاہیے وہ خود اس کو کلیکٹ کریں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کو فیڈل بورڈ کے پاس ہی رہنا چاہیے تو پھر وہاں پہ بیش مار ایسے ٹیکس پیئرز ہیں جن کا ٹیکس اڈوانس میں ایکسیس کٹ جاتا ہے ان کے پیبلز ہیں اور ریٹرن میں اس کی آپشن بھی ہے کہ وہ اس کو اڈجسٹمنٹ دے دیتی ہے اگر وہ ٹیکس اڈجسٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس میں لائز ہونا چاہیے فیڈل بورڈ کا پنجاب گورنمنٹ کا کہ فیڈل گورنمنٹ اس ٹیکس کو فوری طور پہ پنجاب گورنمنٹ کو پے کر دے نہ کہ وہ ٹیکس پیئر کو پھر علیدہ سے کہے کہ اب اس کا چلان علیدہ ڈیپاؤزٹ کروائیں اس ہرڈل کو کم از کم کیا جائے تاکہ ٹیکس پیئر صولت سے اپنے ریٹرن فائل کر سکے آئین پاکستان کے خلاف ہے اور جو پنجاب کی اپنی اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کرتا ہے کہ جب یہ ٹیکس ہی پنجاب گورنمنٹ کا ہے پھر وہ کلٹ کریں نیم کھان صاحب جو اب اکتیس جولائی کو امنیسٹس سکیم کی تاریخ ختم ہوگی تھی جن کے چلان جنریٹ میں ہوئے بینکوں کی گلتی تھی اس وجہ سے وہ لوگ اب شورڈ آ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا گورنمنٹ کا مقصد ہے ٹیکس کلٹ کرنا اور ٹیکس پیمنٹ کا ایک انہوں نے ٹائم فریم دے دیا تھا جو تھرٹی فرس جولائی تھی کہ آپ نے تھرٹی فرس جولائی تک ٹیکس پی کرنا ہے اور اگر کسی بندے نے تھرٹی فرس جولائی کو ٹیکس پی کر دیا ہے ٹیکس پی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکل کے فیڈر گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے تو پھر اس کو یہ موقع دے کہ اپنی ڈیکلیشن فائل کر سکے ابھی باہر بے شمار دوستوں نے یہ شکایت کی ہیں کہ جب وہ لاس ڈے کو بینک میں اماؤنٹ ڈپازل کروانے گئے ہیں تو وہاں پہ کچھ ان کا جو سسٹم تھا وہ پراپر کام نہیں کر رہا تھا اور ٹیکس پیر کے اکاؤنٹ سے پیسہ اس ڈیٹ میں مائنس ہو کے فیڈر گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے لیکن بینک اس کا سی پی آر وہ جنریٹ نہیں کر سکا اور وہ نیکس دے جنریٹ ہوا ہے اگر کوئی ایسے کیسز ہیں تو ٹیکس پیر کو انکرج کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے ایپ بی آر کو فوراں چاہیے کہ وہ ڈیکلیشن فارم دبارہ ویب موٹر پر اپلوڈ کریں اور ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ جن لوگوں نے ڈیپاؤزٹ کروا دیئے پیمنٹ اوپنی ڈیکلیشن فائل کر دیں ادر وائز کیا ہوگا کہ وہ پیسہ تو گورنمنٹ کے پاس جا چکا ہے جس سے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر پیسہ گیا ہے تو پھر اس کے دوسری انٹری کہاں پہ ہوگی اس کا مطلب ریٹن جب بن جائے تو چلان فوراں نہیں جنریٹ ہونا چاہیے یہ جی میں بالکل آپ سے کہوں گا کہ جب جو ٹیکس پیابل ہو اس کا چلان جنریٹ ہونا چاہیے اور اگر ریفانڈ ہو پھر وہاں پہ اس کی ریفانڈ اپلیگیشن آٹومیٹکلی موگ ہوئنے چاہیے کیونکہ آپ ٹیکس ہاؤس جا کے دیکھیں لیٹیگیشن کو ہم نے منیمائز کرنا ہے ٹیکس ہاؤس میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو شقائد لے کے پھرے ہوتے ہیں کہ مجھے میرا ریفانڈ چاہیے اور ٹیکس افیسر یہ کہتا ہے کہ آپ نے ویڈن ٹائم اپنی اپلیگیشن موو نہیں کی بھئی میں نے اپلیگیشن موو نہیں کی لیکن میرا ٹیکس ریفانڈ تو بنتا تھا نا جب ریٹرن فائل کر دی وہاں پہ ہم نے لکھ دیا قدیس اماؤڈ جی ریفانڈ ایبل تو دا ٹیکس پیر نیموہ صاحب ٹیم کم ہے ایک منٹ ہے آپ کے پاس ٹیکس ریٹرن کے والے سے کچھ تزویز اچھی جو فائلنٹ ریٹرن آنے سے پہلے جو تزویز ایسی ہو جو سب کے لئے بہتر ہو سر میں اس میں بالکل یہ تزویز دوں گا کہ جو ٹیکس انہوں نے ریٹرن ڈرافٹ کی ہے کافی اعتق بہتر ہے اس میں جساں باقی دوستوں نے میں کہا اور فورم سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ وہ ٹیکسز جو سبائی گورنمنٹ کے ہیں ان کو وہاں تک محدود کر دیا جائے اس ریٹرن کا کالم وہاں پہ نہ رکھا جائے اور اگر ہو اور یہ ایڈجسٹ کر لیں تو پھر اس اماؤنٹ کو فورد پر ٹرانسفر کر دیں ایسا پروسیجر ان کو کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایکسپینسیز ہیں اور جو کیپیٹل کی اماؤنٹس ہیں ان کے ساتھ کہیں پہ ادرز لکھا ہوا ہے جب اس کی ڈیٹیل ہم نہیں دے سکتے تو اگر وہاں پہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہے تو اس کے لئے اڈیشنل کو پیج لگا دیں تاکہ اس کو فل کر دیں جسے ٹیکس پیر کو خود بھی ہسٹری بن جائے جب وہ دیکھے اس کو پتا چل جائے کیا کیا چیزیں ہیں اور ایک ایمپورٹر چیز ہے جب ہم فائل کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی ایسٹ ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس ایسٹ کی ریٹرن کے اوپر پر پوری انفرمیشن پرنٹ نہیں ہوتے جب اس کا پرنٹ کالتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایسا کالم لگا دیا جائے ایڈ کر دیا جائے کہ اگر کوئی پرپرٹی کا اڈریس ہے یا کسی بینک اکاؤنٹ کا نمبر ہے اس بینک کا نام ہے برانچ کا نام ہے تو ریٹرن جب پرنٹ کی جائے تو اس کو پوری انفرمیشن آنی چاہیے تاکہ جب ٹیکس پیر کے پاس کہیں وہ ساب میٹ کرے تو اس کو پتا چلے کہ کس بینک اکاؤنٹ ہے میری کونسی پرپرٹی ہے یہ سارے معاملات ہیں آپ سے ایک تذویر چاہیے عمران خان صاحب تو کوئی تاجر نہیں ہے وہ تو بزنس نہیں کرتے نونلی کو تو لوگ کہتے تھے یہ تاجروں کی حکومت ہے آپ کیا ایسی کوئی تذویر دینا چاہتے ہیں نئی حکومت کے لیے جو یہ ٹیکس نظام بھی اور آپ کے تاجر بھی سب پوچھ ہو جائیں ٹیکس نیٹ بھی بڑھ جائے ہمارا ملاقہ فائدہ بھی ہو جائے دیکھیں بات یہ ہے سب سے پہلے تو جی آپ کو ٹیکس پیر اگر ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے تو جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیرز ہیں انہیں عزت دینی ہوگی اگر آپ انہیں عزت نہیں دیں گے اگر آپ انہیں چور کہیں گے اگر آپ ان کی انکوائریز کھولیں گے اور پھر بعد میں اس کی تشہیر کریں گے تو پھر تو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئیں گے آپ ان کو عزت دیں اور ان کو یہ ضرور بتائیں کہ اگر ہم ٹیکس لے رہے ہیں تو اس کی اگینسٹ ہم آپ کو یہ فائدہ بھی دے رہے ہیں ہم آپ کو تعلیم دے رہے ہیں ہم آپ کو صاف پانی دے رہے ہیں ہم آپ کو صحت دے رہے ہیں اگر آپ ہمارے لئے کچھ نہیں کریں گے اور ہم سے صرف آپ ٹیکس مانگیں گے تو پھر تو کوئی بھی نہیں دے گا اور اس بات کا احساس دلانا بہت ضروری ہے خاشف انبر صاحب آپ کو بہت شکریہ نیم خان صاحب آپ کو بہت شکریہ ٹیم ختم ہوگی امان اوپروگرام کا ناظرین عوام کے ٹیکس کا پیسہ عوام پر جب تک خرچ نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کرے گا ناظرین اگر پروگرام ہمارے میں کوئی آپ کو معلومات چاہیے یا کوئی آپ کو کوئی شکایت ہے تو ہمارے پروگرام سے متعلقہ نمبر بھی اور ایمیل بھی سکرین پر موجود ہے آپ ٹیکس سے متعلقہ شکایت اور معلومات اس فون نمبر پہ یا ایمیل کے ذریعے لے سکتے ہیں اگلے پروگرام تک لیے حفظ عیوب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ